یہ میں نے پوری اپچناوں میں ملی احتیاسک جیت کے بعد جس طرح سے اخلیش آدم نے شیوپالی آدم اور پرسپا کا پیلے کر آیا اس کے بعد صحصہ صاف ہو گیا ہے کہ شیوپالی آدم کا عودہ پارٹی میں بڑھنے والا ہے اخلیش آدم نے اس بات کو کہا ہے کہ چاچا کو پورا سممان دیا جائے گا لیکن اس نتیجے کو آئی لگ بگ ایک ہفتہ بھی چکا ہے اور ابھی تک چاچا اور بھتیجے کی لخنوں میں ملاقات تک نہیں ہو پائی ہے ایسے میں راجنیتے گلیاروں میں چرچائیں ایز ہو گئی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی چٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ ملائم سنگھ یادب جب تھے ابھی چاچا بھتیجے میں لکا چھپی کا کھیل چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے سوہل دیو سماج پارٹی نے کہا ہے کہ شیوپال سنگھ یادب ایک بڑے نیتا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اس لئے اخلیش آدم پارٹی میں بیٹھ کر بڑا فیصلہ لیں گے دیکھیں یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے یہ چاچا بھتیجے کا اندورنی معاملہ ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی سے کوئی واسطہ اس کا نہیں ہے اور ویسے بھی ملائم سنگھ کے بعد اور اس سے پہلے جو چاچا بھتیجوں میں لکا چھپی کا کھیل چل رہا ہے وہ اب بھی چل رہا ہوگا دیکھیں وہ پریبار کے لوگ ہیں اور جس طریقے سے چناؤ سمپن ہوا مہنپوری میں اس کے بعد سے لکنو میں ہم کو لگتا ہے کہ آئے ہیں وہ لوگ تو اب ان کے دل کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دل کے جمعیدار نیتاؤں سے بات کر کے ان کو کون سا پت دیتے ہیں کس طرح کا جمعیداری دیتے ہیں اور وہ کس روپ میں ان کے جمعیداری دیتے ہیں وہ ایک چھوٹے موٹے نیتا نہیں ہے اور جمین سے جڑے ہوئے نیتا ہیں ان کے چاہنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں ہر دلوں میں چاہنے والے لوگ ہیں